اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس مجھے امار مجاہد کہتے ہیں اور آج کے اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز 1.5 سیکنڈ ڈیر ماتھمیٹکس فنکشن اور لیمٹس کا ٹاپک چل رہا تھا تو 1.5 ایکسرسائز کا لاسٹ کوسٹن سول کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس ایکسرسائز میں تھرو آؤٹ ہم گراف سکیچ کرنا سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو کوسٹن نمبر فور جو ہے لاسٹ کوسٹن اچھا اس کوسٹن میں بیسیکلی ہمیں گرافیکل سلوشن پروائیڈ کرنا ہے ایکویشنز گیون ہیں وہاں سے ہمیں سلوشن دینا ہے اور گرافیکلی سلوشن یعنی گراف بنا کے تو سلوشن کا ویسے کیا مطلب ہوتا ہے ہم یہ بات جانتے ہیں نا سلوشن کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس ایکویشن میں مجود ان نون یا جو ویریبل ہوگا جیسے اس میں ایکس ہے اس کی ویلیو فائنڈ کرنا ایسے ہی ہے نا جیسے ہم نے کوڈریٹ ایکویشن سولو کرنا سیکھا تھا فرسٹ ایئر میں تو اس میں ایکس یا جو بھی اس میں ویریبل انوالو ہوتا تھا اس کی ویلیو فائنڈ کرتے تھے وہ سلوشن ہوتا تھا تو بیدہ وی اس میں بھی ابھی ایکس ہی انوالو ہے ایکس کی ویلیو ہم نے معلوم کرنی ہے وہ ویلیو جو اس ایکویشن کو سیٹسفائی کر رہی ہوگی ٹھیک ہے تو وہ ہمارا سلوشن ہوگا اور ہم نے گرافیکلی بتانا ہے یہ سو دیکھیں اس میں بیسیکلی ایک طرف آپ کو الجبریک فنکشن نظر آ رہے ہیں ایکس ہے جو کہ اور دوسری طرف ایک ٹرگرومیٹریک فنکشن ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا آپ ان دونوں کو سیپرٹلی ڈیل کریں ان کے سیپرٹ سے گراف بنائیں اور ان کو پھر آپ سکیچ کریں ایمین اس میں سے دیکھ لیں کون سا پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے ٹھیک ہے ایکوال کا مطلب یہ ہی ہوگا نا کہاں پر دونوں کی سیم ویلیو آ رہی ہے تو جو ان دونوں کے گرافز میں پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہوگا وہ ہمارا سلوشن ہوگا صحیح ہو گیا تو چلیں جی ہم ازیوم کرتے ہیں let y is equal to this equation which is basically x is equal to sin 2x یہاں سے ہم ان دونوں کو سیپرٹ کر سکتے ہیں y is equal to x علیدہ ہو جائے گا اور y is equal to sin 2x جو ہے وہ سیپرٹ ہو جائے گا یہ دو فنکشن آ چکے ہیں ان کے اب اپنے گرافز کچھ کرنے ہیں میتھرڈ آپ جانتے ہیں already ہمیں table کی help لی جا سکتی ہے اس level تک ویسے تو یہ exact طریقہ نہیں ہے upload کرنے کا وہ ہم higher classes میں جا کے سیکھیں گے لیکن ابھی کے لئے ہم just table میں کچھ ایک number of finite number of values لے کے ان کو ملا دیں گے گرافز بن جائے گا sign x کی اگر بات کی جائے تو پہلے ہم sign کا table بنا لیتے ہیں all right so sign کے table ہم جانتے ہیں نا ایک row ہم بناتے ہیں بسیقل دو rows بناتے ہیں ایک input کے لئے اور ایک output کے لئے y is equal to x ایک ایسا function ہے اسے identity function بھی بولتے ہیں کیوں identity بولتے ہیں کیونکہ x اور y کی values same ہیں ٹھیک ہے آپ x کو جب let's say minus 2 لیں گے minus 1 لے سکتے ہیں 0 لے لیں 1 لے لیں 2 لے لیں بس اتنی زیادہ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن چلیں minus 2 output کریں گے y minus 2 آجے گا minus 1 لگائیں گے کیونکہ y اور x دونوں برابر ہیں same values آجیں گی ساری 1 and then 2 ٹھیک ہے لگے آتا ہمنا graph دوسرا بھی بنا لیتے ہیں sign 2x کا بھی so sign 2x دیکھیں یہ ہے trigonometric function اس میں اب آپ جو input ہے وہ یا تو degrees میں consider کریں گے یا radians میں so it's a good practice کہ آپ اس کو radians میں میر کیا کریں ٹھیک ہے تو میں کچھ ایک values لے لیتا ہوں let's say میں minus pi by 2 for example اسی طرح ہم لے لیتے ہیں minus pi by 3 جانتے ہیں pi کی value کیا ہوتی ہے 3.14 approximately اچھا اگر اسی کو degree میں دیکھا جائے تو pi by 2 there are a cell 90 degree کے برابر ہوتا ہے pi by 3 60 degrees ہوتا ہے کچھ values ہم negative میں لیں گے کچھ positive میں اسی طرح pi by 4 45 degrees ہوتا ہے of course minus کے ساتھ اسی طرح پھر pi by 6 30 degree ہوتا ہے then 0 لے لیں گے اور اس کے بعد یہی values جو ہیں یہ plus میں positive میں pi by 6 then pi by 4 اور اسی طریقے سے سیکھ رکھا ہے تو جب آپ اس pi by 2 کو sine 2 x میں put کریں گے ایک 2 یہ ہے اور یہ نیچے والا 2 cancel ہو جائیں گے sine minus pi equal ہوتا ہے 0 کے ٹھیک ہے اسی طرح آپ sine 2 x ہے pi by 3 لگائیں تو یہ 2 pi by 3 بنے گا ڈگریز میں دیکھا جائے تو یہ ہوتا ہے 120 degrees sine 120 degrees کو جب آپ calculator کی مدد سے solve کریں گے تو اس کا answer آئے گا 0.87 لیکن چونکہ minus ہے sine کا minus angle باہر آ جاتا تو minus بھی ساتھ آئے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد sine pi by 4 45 degrees بھی کہہ سکتے ہیں اس کی باری ہم جانتے ہیں 1 1 over k root 2 لیکن کیونکہ یہ 2 x ہے تو 2 سے جب multiply کریں گے دیکھیں 2 multiply pi by 4 کریں جب آپ یہ 2 2 سے cancel answer آ جائے گا pi by 2 یہ basically equal ہے degrees میں 90 اس کے sine 90 ہم جانتے ہیں 1 ہوتا ہے لیکن minus کا ہوگا اسی طرح یہ pi by 6 ہے 2 سے multiply کریں گے تو 2 اور 6 cancel ہوگے نیچے 3 بچے گا sine pi by 3 ٹھیک ہے sine 60 degrees وہ 120 کے equal ہوتا ہے again یہ آ جائے گا minus 0.87 sine 0 0 ہوگا 2 سے multiply کریں گے تب بھی یہ 0 ہی رہے گا اس کے بعد پلس میں بھی same values آئیں گی بٹ sine change ہوگی آ جائے گا کیونکہ یہاں پر negative تھا یہاں پر positive ہے تو بات کی جائے تو آ جائے گی again 0.87 اور pi by 2 پہ پھر سے 0 آ جائے گی ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے function sine 2 x کی values اب ہم graph sketch کریں گے اچھا اس سے پہلے کہ میں graph کی طرف جاؤں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ graph میں x x میں 1 2 لیتے ہیں پہلے 1 7 اور دیاری بات آ منس میں آئے گا آ sorry 1 0 57 آئے گا اگر آپ کریں کہ pi by 3 اس کا آئے گا 1 0 5 pi by 4 کریں گے یہ آجے گا 0 7 8 pi by 6 کریں گے یہ آجے گا 0 52 دیاری بات آئے منس بھی ہے تو وہ ساتھ میں آجے 0 0 52 ٹھیک ہے 0 0 یہ آجے گا pi by 6 same values ہیں but positive sign کے ساتھ pi by 4 کا تھا 0 78 pi by 3 کا تھا 1 0 5 اور pi by 2 کو اگر ہم divide کرتے ہیں pi کو 2 سے 1 0 57 ٹھیک ہے یہ ہم نے جس اپنی convenience کے لئے کیا ہے کیونکہ ہم نے coordinate system کے اندر 1 2 لکھتے ہیں by the way graph میں already sketch کر رکھے ہیں یہ جو sky blue color میں نظر آ رہی ہے یہ sign 2 x graph ہے اور orange color میں straight line نظر آ رہی ہے x x graph ہے x graph میں observe то جو input تھا وہ output آ رہی ہے ایسے ہی آپ یہاں input ہے چلتے جائیے اس point پر جا کر یہ مل رہا ہے اور یہ one output اسی طرح point 5 input لیا آپ نے یہ دیکھیں point 5 output آ گئی negative side پہ بھی minus point 5 input لیا y axis پہ یہ minus point 5 output آ گئی minus 1 input کیا نیچے آتے جائیں یہ دیکھئے یہ minus 1 پہ اس کی output آ رہی ہے تو یہ x کا graph ہے basically sine 2 x کے بات کریں sine 2 x کے case میں دیکھئے minus چلیں ہم plus والی side پہ لے لیتے 0.52 دیکھیں کہاں پر ہوگا this is 0.5 اچھا ایک میں size تھوڑا سا pencil پہ چھوٹا کر لوں x کی لگی ہے نا سمجھ ان کو میں raise کر رہا اچھا 0.52 کی بات ہو رہی 0.52 پہ value کی آ رہی ہے 0.87 یہ دیکھیں یہاں پر ہوگا 0.52 اور اس پر value جو آ رہی ہے کچھ یہاں پر اور یہ 1 سے نیچے ہے that would be 0.87 لگ ہی سمجھ بات کی اسی طرح pi by 4 equal 0.78 کے جس approximately 0.8 بھی کہہ سکتے اس پر value آ رہی ہے 1 تو 0.8 ہوگا کچھ یہاں پر یہ value آ رہی ہے and this is basically 1 ٹھیک ہے اس طرح آپ نے دوسری values بھی consider کر نہیں جیسے 1.05 ہے 1 سے تھوڑا سا آگے کچھ آ رہی ہے جو یہ ولی تھی 2 برابر آ رہی ہیں اسی طرح آپ جب اس کے بعد 0 لیں گے تو 0 آ جائے گی ٹھیک ہے یہ 3 values آپ نے نیچے کی طرف بھی consider کرنی ہے آپ کے پاس ہوگی minus 1 سے تھوڑا سا آگے کچھ یہاں پر minus point 87 اور اس طرح سے 0 point 57 پہ بھی یہی value آئے گی بقی 0 point 8 پہ value آ جائے گی minus 1 یہ دیکھیں 0 point 8 پہ minus 1 آ رہی ہے ٹھیک ہے ان سب کو آپ نے بس کرنا ہے جوائن آپ کے پاس آ جائے گئے گراف اب دیکھ سکتے ہیں ان دونوں گراف کے لیے کون سے points of intersections ہیں ایک تو آپ کو یہ نظر آ رہے دوسرا یہ والا نظر آ رہے third one is this one یہ تین points solution set ہوں گے اب یہ value جو بھی ہوگی نا xx پہ نیچے آتے جائیں یہ 1 سے تھوڑی سے پیچھے ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ میر کرنا ہے خود سے گیس کرنا ہے 1 پہ کیا تھا 1 0 5 پہ نا اسے تھوڑا سا پیچھے جانا ہے پی 3 کس کے اقل ہوتا ہے ڈگریز میں 60 کے اقل ہوگا اور 60 تھوڑا سا پیچھے آج approximate answer ہم نے دینا ہے تو آپ کے پاس جو اس کا solution ہوگا نا that would be approximately 55 ہم لے لیتے ہیں let's say 54 5 6 ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں 1 سے یہ دیکھ رہے نا تھوڑا سا پیچھے آکھ یہ مل رہے اپس میں اس طرح negative side پہ بھی same scenario ہے minus 1 سے تھوڑا سا پیچھے وہ same number ہوگا but minus کے ساتھ اور تیسرا پوائنٹ ہے zero origin وہ exact مل گیا میں اس کا مطلب ہے تین solutions ہوں گے minus 55 degree zero degree and then plus 55 degree this is the solution of the given equation اور یہ ہے graphical solution graph کی مجھد سے ہم نے یہ values compute کی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح next question دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس ہے x over 2 is equal to cos same lines پہ اس کو solve کریں گے سب سے پہلا step ہم جانتے ہیں assume کریں کہ یہ equation y equal x over 2 equal to cos x یہاں سے this implies that دونوں کو separate کر سکتے ہیں y equal to x by 2 similarly y equal cos x x x x x ہمیں گراف sketch کر لینے ان کے تو again we need two tables basically پہلے ہم table بنا لیتے ہیں دو tables ہمیں چاہیے x by 2 کے لیے اور دوسرا we need for cos x لی جی ٹھیک ہو گیا اچھا یہ آپ کے پاس y equal to x over 2 کے لیے x کی values ہم again لے سکتے ہیں minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 5 ہی کافی ہے ٹھیک ہے باقی erase کر دیتے all right تو جب آپ اس کو put کریں گے یہاں پر minus 2 divided by 2 minus 1 آجائے گا minus 1 کو یہاں پر لگائیں گے minus 1 over 2 جو کہ ہوگا minus 0.5 points میں لکھ سکتے 0 put کریں گے 0 over 2 is 0 1 put کریں گے 1 over 2 is 0.5 2 put کریں گے 2 over 2 is 1 یہ points آگے x over 2 کے لیے اسی طرح اب ہمیں consider کرنے ہے second function which is cos x y is equal to cos x same points ہم لے سکتے ہیں میں بلکہ چاہوں گا کہ ہم اسی کو ہی copy کرتے ہیں بجائے کہ یہ سارے دوبارہ لکھیں ٹھیک ہے exact ہو جائیں صحیح یہ points ہم چاہی ہیں اس کے لئے بھی لیں میرے خیال میں ٹھیک ہو گیا اچھ جی ان کو یہ ہی میں کی پیسٹ میرے خیال میں ٹھیک ہے جی ہاں بلکہ ٹھیک ہو گیا all right so ان points کو ہم consider کر نا ہے function ہمارا change ہو گیا ہے that is in this case is cos x اب pi by 2 basically 90 degrees ہے cos pi by 2 equal ہوتا ہے اس کے بھلا 0 کے ٹھیک ہے cos pi by 2 ya cos 90 degrees equal ہوتا ہے 0 کے اسی طرح cos pi by 3 یعنی cos اگر degrees میں آپ convenient ہیں تو degrees میں دیکھا جائے تو 60 degrees بنتا ہے cos 60 ہوتا 1 over 2 کے which can be written as 0.5 یاد رہے minus cos کے angle میں آجائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے eliminate ہو جاتا ہے اس پلاس میں values آ رہی ہیں ساری اس کے بعد pi by 4 ہے 45 degrees اس پہ ہوتا ہے 1 over square root 2 اگر میں اس کو points میں لکھنا چاہوں تو وہ آجائے گی 0.71 5 6 کا مطلب ہے degrees 30 degrees اور value ہوتی ہے square 3 over 2 points میں دیکھا جائے تو یہ آجائے گا 0.87 0 پہ 1 value ہوگی باقی ساری values same آجائیں 5 by 6 پہ 3 0.87 5 by 4 پہ آگئی 0.71 5 by 3 پہ 0.5 اسی طرح 5 by 2 پہ again 0 آجائے گی ٹھیک ہے سکیچ کی باری آتی ہے سکیچ already میں نے کر رکھے آپ کی حسانی کے لیے بلکہ تو ایسے مشکل کام نہیں ہے بلکل بھی already ہم کافی graph sketch کر چکے ہیں اس طرح سے دیکھیں x by 2 graph دیکھنے پہلے x 1 ہے y half ہو گیا this 1 0 1 کے درمیان half ہی ہوتا ہے اسی طرح x 2 ہے y کیا آگیا 1 آگیا اس کا half ہے آپ اس کو 3 لیں تو 1 5 آ جائے x کو 2 لیں تو x کو 4 لیں تو یہ اس کا half ہو کے 2 بن جائے گا تو کرنا آپ نے کچھ کیوں ہے یہ کچھ points لیتے ہیں جیسے یہ رکھیں green میں this point this this 0 پہ 0 آ رہی ہے minus 1 پہ minus 0.5 minus اور یہ بھی same کام ہمیں repeat کرنا ہے minus 1.57 پہ value آ رہی ہے 0 اور یہ ہے basically point minus 1 point sorry میں plus میں لے لیتا ہوں minus والی side پہ دیکھیں تو یہ بھلا ہے نہیں ہے نا تو اس پر یہ function جو ہے x x کو intersect کر رہا یعنی اس پر 0 ہے یہ y 0 ہے اس کے بعد ہمارے پاس point ہے minus 1.05 minus 1 سے تھوڑا سا left پہ یعنی پرس کریں کچھ یہاں پر اس پر function کی یہ value آ رہی ہے this one this is 0.5 دیکھ سکتے آپ یہ دیکھئے درہ آ رہی ہے نا exactly 0.5 اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس اس میں لیں گے ہم 0.78 minus میں کیونکہ کچھ ہوگا یہاں پر 1 سے تھوڑا سا پیچھے minus 1 سے اس پر value آ رہی ہے 0.71 یہ جو value ہے یہ ہوگی 0.71 اسی طرح آپ 0.52 لے سکتے ہیں جو کہ approximately mid میں ہوگا کچھ یہاں پر اس پر value آ رہی ہے that is 0.87 اس کے 0 پہ یہ 1 آ رہی ہے اور plus والی سائٹ پہ بھی اسی طریقے سے ہوں سب کو آپ نے کرنا ہے جوائن یہ پیارا سا گراف آ جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے لازمی نہیں ہے exact گراف ہو بطلب ہم ابھی plot بھی نہیں کر سکتے لیکن خیر آپ نے پس ان points کو جوائن کرنا ہے وہ جیسا بھی بنے گا وہ ہی آپ کا گراف ہو گا ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ایک point ایسا ہے جہاں پر دونوں graphs آپ میں مل رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس کہاں پر مل رہے ہیں 1 سے تھوڑا سا آگے ہیں 1 نہیں لگ رہے 1 سے تھوڑا 1.05 کو radians میں دیکھا جائے تو وہ pi by 3 آ رہا ہے تو this point یہ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو this is basically x is equal to pi by 3 and this is the solution set I mean solution of the given equation degrees میں دیکھا جائے تو یہ آجائے گا 60 degrees all right ایک ہی solution ہے next اور last question ہے اس exercise کا بھی اور آج کے lecture کا بھی اور اس سے پہلے ہم time دیکھ لیں 19 minutes ہونے والے ہیں all right تو اس مرتبہ ہے 2x equal to tangent x same lines پہ دیکھیں اس کو بھی تو سب سے پہلے assume کریں y is equal to 2x equal to tangent x اب آپ ان کو separate کر دیں simply y equal to 2x اور نیچے میں لیدہ سے لکھ دیتا ہوں y equal to tangent x دونوں کا separate table آجائے گا اب ہم بنا لیتے ہیں دو عدد tables لیں جی چھیک ہو گئے یہ ہے 2x کے لیے اسی طرح اب ہم next پہ tangent x کے لیے بنا لیتے ہماری x کو ڈبل کر رہے میں کچھ ایک points لے لیتا ہوں for example minus 2 minus 1 0 1 and then 2 function ہمارا ہے y equal to 2x لگائیں کہ 2 put کریں کہ minus 2 minus 1 1 لگائیں گے تو minus 2 آجائے 0 سے 0 1 سے 2 and 2 سے 4 right یعنی آپ کے points کو basically یہ double کر رہا ہے یہ کیسا function ہے اچھا جی next ہمارے پاس ہے tangent x اور اس کے لیے میں پھر سے same کام کرنے لگا ہوں این والی کو ہم کرتے ہیں copy اور یہاں پھر paste کر دیتے ہم آسانی ہوگی لیں جی ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ میں اس کو paste کروں ہم اس کو تھوڑا سا نیچے شفٹ کرتے ہیں ایک منٹ دیجئے بس table جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا نیچے شفٹ کرتے ہیں i think it is ok now اب ٹھیک ہے یہ بالکل ٹھیک ہوگیا جناب یہ ہماری values these are basically x values function ہے ہمارا tangent x minus pi by 2 90 degrees tangent 90 ہوتا ہے undefined کیوں کیونکہ tan equal sin over cos 90 0 1 over 0 is undefined in fact any number over 0 is undefined and of course minus میں آئے گا اس के बाद है tangent 60 degrees minus का answer bant 1 point 73 minus 1 point 73 5 by 4 is का answer 1 minus 1 آئے minus 7 1 इस लिए आया है क्योंकि tan basically cos or sin की ratio है cos or sin same value दे 5 by 4 cancel out हो minus 1 बन जाए इस इसी तरह pi by 6 30 degrees minus का जिस पे value आजेगी minus point 58 0 पे 0 आजेगी pi by 6 पे same value जो यहां पर आ रही है but with positive sign pi by 4 पे 1 आ रही है pi by 3 पे आजेगी 1.73 and pi by 2 पे undefined और है function ठीक है इसका मतलब है कोई exact value नही है बहुत बड़ा नंबर है जो कि हम नहीं जानते लें जी 2x का ग्राफ देखा जाए तो वह यह orange color में आपको नज़र आ रहा है देखें one put किया तो answer में two आ गया one point five put करेंगे तो answer में three आ जाएगा and so on ठीक है ना यह आपके input को double कर रहा है basically अच्छा दूसरी तरफ अगर आप देखें तो tangent text के लिए same काम आप कर सकते है हम start करते है one point zero five से या minus one point zero five से answer आ रहा है minus one point seven three तो minus one point zero five होगा कुछ यहाँ पर minus one से थोड़ा सब पीछे answer आना चाहिए इस पर ये वाला point yes this is minus one point seven three ठीक है यह point आ गया हमारे पास इसी तरीके से जब आप इसमें put करेंगे minus zero point seven eight तो उसके लिए हमारा जो answer बनेगा that is going to be minus one minus point seven eight हम कुछ यहाँ पर होगा इस पर जो answer आ रहा है यह वाला है that is minus one इसी तरहां third point हमारा है minus zero point five two उस पर answer आ रहा है minus five eight तो यह होगा दर्मियान में minus point five eight sorry five two और यह जो answer आ रहा है that is minus point five eight यह जीरो और minus one के दर्मियान है तो यह तीन points हो गए zero पे zero आ रहा है इसी तरह positive side पर भी यही तीन points आपने लिखने है और उनको मिला देना है ग्राफ आ जाएगा आपके पास क्या ख्याल है दोनों ग्राफ आ चुके हैं आप देख लें कहां कहां पर यह intersect कर रहे है यानि आपस में मिल रहे हैं तो एक तो जनाब यह वला number है जहां पर मिल रहे है one से थोड़ा सा आगे दूसरा zero है और third one is this minus one से थोड़ा सा left पर ठीक हो गया अब आप देख सकते हैं इनको guess कर लीजिए कि यह कौन से numbers बन से तो one से आगे table में वापिस आएं one का मतलब है basically कि तर गया five by three five by three का मतलब होता है sixty degree sixty से थोड़ा सा आगे चल जाए 65 कर ले क्योंकि हम अप्रोक्सिमेट चाहिए इसका solution होगा जनाब 65 degrees चाहिए यहाँ पर 65 positive में और यह वाला जो नीचे वाली तरफ है 65 यह negative में आ रहे और इसके साथ zero भी आ रहा है तीन solution दोंगे minus 65 degree zero and then plus 65 degree और याद रहे यह अप्रोक्सिमेट solution है लाजमी नहीं है 65 हो ठीक है उपर नीचे हो सकता है कुछ एक अदा point लगिन वो matter नहीं कर ठीक है ले जी काफी है मेरे खियाल मैं आज के रहे इतना ही chapter number one हम complete कर चुके हैं अब next दो lectures हमारे होंगे जिसमें हम MCQs important MCQs को discuss करेंगे paper point of view से भी important होंगे और उसके साथ साथ आपने किसे भी तरहां का कोई entry test में appear होना है उसके लिए भी वो important होंगे तो आज की lecture को बहराल यहीं पर close करते हैं अगर कोई question क्यूरी हो तो comment section में आप पूछ सकते हैं otherwise फिर thank you very much